ملک کی اکثر و بیشتر سنتیں مندھ ہیں مگر چاندیک انڈسٹریز کو حکومت نے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری بھی شامل ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا شمار ملک کی ہمترین سنتوں میں کیا جاتا ہے جس سے لاکھوں افراد کا روزکار وابستہ ہے جبکہ کنسٹرکشن کے شعبے سے ملک کی بہت سنتیں وابستہ ہے جس میں سٹیل اور سیمٹ انڈسٹری بھی شامل ہے مگر لاکڈون کے باعث اب تک سیمٹ اور سٹیل انڈسٹری پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکی جس کے باعث مارکیٹ میں بہت سے منٹیریل نایاب ہو گئے ہیں جس کے باعث تعمیرات کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے تاہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے فعال ہونے سے اس طرح سے وابستہ مزدور خوش نظر آتے ہیں مگر مارکیٹ میں مانٹیریل نایاب ہونے سے مزدور طبقے کو بھی مایوسی کا سامنا ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں موجود سیمٹ اور سٹیل کی مارکیٹ تک رسائی آسانی سے آسان منائی جائے تاکہ یہ انڈسٹری بھی اپنا کردار ادا کر سکے انڈسٹریل کٹسٹرکشن کا جو ہے نا ہم ابنال خان صاحب نے جو ہے نا یہ بحال کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل کا جو ہے نا یہ بھی مکمل طور پر مل جائے اور دوسرا جو ہے نا یہ بحال تو ہو گیا لیکن نا معیشت کا جو بھی چلتا چاہیے اور تاکہ یہ لوگوں کو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا میں یہ حکومت کا شکر بزار ہوں وہ ہمارا کام باندھ ہوا تھا وہ چل گیا ہے میرا نام سفتر ہے تسیر ملسی کے میں رہنے والا ہوں تو جو حکومت نے یہ کام چلا ہے ہم اس حکومت کا بہت بہت شکر بزار ہیں جو اس نے سیمنٹر عمران خانے مہنگر کیا ہے نا اس کو چاہیے تھوڑا سیمنٹر سستہ کرے سریعہ بھی سستہ کرے جیسے ہی گورمنٹ نے اجازت دیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ اپنا کام شروع کر سکتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ افراد میں خوشی کی ایک لہت دوڑ گئی ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ جو پسماندہ اور مزدور طبقہ تھا وہ بہت خوش نظر آ رہا ہے مگر ان لوگوں کے تحفظات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گورمنٹ نے اجازت تو دے دی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کام کر سکتی ہے لیکن انفورچنیٹلی جو منٹیریلز ہیں وہ بہت زیادہ اس کو نایاب ہو چکے ہیں مارکٹ میں ان کی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اس کی روکتا ہم کی جائے تاکہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ملکی معیشت کے پیئے کو جلانے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے کیامرا ٹیم کے ساتھ عظیم وقاص روزہ نیوز لاہور